السلام علیکم جب کسی بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے ایسا بندہ پھر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے پوچھو بھئی آپ دعا کیوں نہیں کرتے یا لمبی لمبی دعائیں کیوں نہیں مانگتے تو ایسے بندے کا جواب کیا ہوتا ہے کہ میری دعا تو ویسے بھی قبول نہیں ہونی تو میں کس لیے دعا کروں میرے پیارے بائیوں اور بہنوں ہم دعا میں کئی ساری غلطیاں کرتے ہیں انہیں غلطیوں کی وجہ سے ہماری دعا رد ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سنتا ہی نہیں ہماری دعا قبول نہیں کرتا حالانکہ ہماری دعا کے اندر بعض ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان غلطیوں کو چھوڑ دیں تو سو فیصد ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے تین ایسی غلطیاں جو احادیث کے اندر بتائی گئی ہیں اگر آپ ان غلطیوں پر غور کریں گے اور ان غلطیاں کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کی دعا ضرور سنے گا اور قبول کرے گا صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبولیت کی شرائط کے ساتھ قبول کی جاتی ہے پہلی غلطی یہ بتائی کہ جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کرے جب انسان اللہ کے سامنے کسی گناہ کی دعا کرتا ہے تو اس انسان کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور اس دوران جتنی بھی دعائیں مانگی ہوتی ہیں وہ بھی اس غلط دعا کی وجہ سے رد ہو جاتی ہیں گناہ کی دعا کیسے؟ جیسے اللہ تعالی نے ایک چیز حرام قرار دی ہے شراب ہے کسی کا قتل ہے لیکن اگر انسان یہی چیزیں اللہ سے مانگنے لگ جائے اور ان چیزوں کے ساتھ اگر حالات چیزیں صحیح چیزیں بھی مانگے گا تو ان غلط مانگی ہوئے چیزوں کی وجہ سے دعا رد ہوگی اور غلط چیز کی دعا کی وجہ سے صحیح دعائیں بھی رک جاتی ہیں اور دوسری غلطی یہ بتائی کہ کچھ لوگ ناتا اور رشتہ توڑنے کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا فلان رشتہ دار ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہمارا رشتہ ختم کر دے تو اس انسان کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی یہ حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب تک انسان ناتا توڑنے کی رشتہ توڑنے کی دعا نہیں کرتا تو دعا اس کی قبول ہوتی ہے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے آپ کے والدین ہیں آپ کے بہنیں آپ کے بھائی ان سے تعلق توڑنے کی اگر آپ دعا کریں گے تو یہ غلط دعا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری غلطی کیا بتائی بتایا کہ انسان کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا جو انسان دعا میں جلدی کرتا ہے ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب دعا مانگو یقین کے ساتھ پختگی کے ساتھ مانگو بھروسہ رکھو سبر رکھو ایک بار مانگو دو بار مانگو تین بار مانگو اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی دعا ضرور سنی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جلدی قبول کرے گا اگر آپ کے دل کے اندر یقین ہی نہیں ہوگا بھروسہ ہی نہیں ہوگا سبر ہی نہیں ہوگا آپ کے دل کے اندر پختگی ہی نہیں ہوگی تو دعا کیسے قبول ہوگی دعا کے اندر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ بہت لازمی ہے تو اس لیے بھروسہ رکھ کے دعا کریں دعا میں جلدی کبھی نہ کریں نہ ہی کوئی غلط چیز مانگیں یہ تینوں غلطیاں آپ کو بتائی ہیں حدیث کی روشنی میں آپ اگر ان سے بھچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی